بیٹی کی جو فضیلت اور مقام اور مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بیٹی اللہ رب العزت کی نعمت ہے انام ہے رحمت ہے وہ زمانہ اب آستہ آستہ الحمدللہ ختم ہو رہا ہے کہ لوگ بیٹی کو ناپسند کرتے تھے یقین جانے بہت سارے نوجوان ملتے ہیں بیٹی ہونے کی خوشی ان کے چہروں سے نظر آرہی ہوتی ہے یعنی اللہ کی نعمت ہے بیٹا ہو یا بیٹی صرف یہی نہیں بلکہ نبی نے بیٹی کو جو عالی مقام دیا ہے اور صرف بیٹی کو ہی کیوں عورت کو مجموعی طور پر دیا ہے اسلام سے پہلے جہالت کے زمانے میں عورت کی کوئی قیمت نہیں تھی وہ چاہے کوئی بھی ہو بلکہ عورت کو بچی پیدا ہونے کی شکل میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کرن کریم صورت التقویر آیت آٹھ نو میں ذکر موجود ہے نبی اکرم آئے اور رحمت للالمین کے مظاہر ہوتے رہے عورت کو نبی نے وہ مقام دیا کہ اگر یہ بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے چنانچہ سنن نسائی صحیح الجامے اور صحیح ابن حبن میں ارشان نبوی ہے یہ دنیا ساری مال و مطا ہے اور دنیا میں سے سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے نسائی ابن حبن صحیح الجامے عورت اگر ماں ہے تو فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے جیسا کہ صحیح الجامے میں نبی کا ارشاد ہے بہانہ بیٹی ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم اور سنن ترمزی میں نبی اکرم نے فرمایا ہے جو شخص اپنی دو بیٹیوں اور بہنوں کو تربیت دے کر ان کی شادی کر دے اسلامی تربیت پر اللہ رب العزت ان بیٹیوں بہنوں کو اس کے لئے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا مسلم ترمزی بیٹی کا اتنا بلند مقام ہے اس سے کسی کو انکار نہیں لیکن ان پوسٹوں میں بہت عجیب رنگ دیا گیا ہے مبالغہ کی انتہا کر دی گئے قرآن کی آیات کا موضوع تو اور مور کر بیان کیا معنی و مفہوم تک بدل دیا گیا اور ان پوسٹس میں بعض چیزیں اس طرح لکھی ہیں جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے جاؤ تم دنیا میں اور اپنے والد کی مدد کرو اور جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے جاؤ تم دنیا میں میں تمہارے والد کی مدد کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کرن کریم کی کسی آیت میں ہو نبی کی کسی صحیح سنت سے ثابت حدیث میں ہو کہیں نہیں ملے گا انداز یہ کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو کہا تو جا کے اپنے باپ کی مدد کرو اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اللہ کہتا ہے میں تیرے باپ کی مدد کروں گا کیا بیٹوں والوں کی اللہ مدد نہیں کرے گا بیٹی کے مقام سے کوئی انکار نہیں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے لیکن اس طرح کی باتیں تھیلا کر لوگوں نوغنا سے پتا نہیں کیا طلب کیا جاتا ہے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیٹی مقدس ہے اور آیت بیان کر دی صورت الصافت کی ایک پانچ تین کہا کیا اللہ نے اپنے لئے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجی دی ہے اب یہ آت ہے یعنی اللہ کریم تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے اپنے لئے بیٹے پسند کر رکھے ہیں اور میرے لئے بیٹیاں جبکہ اگلی ہی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے فیصلے کرتے ہو کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے یعنی تمہیں تو بیٹے چاہیے اور میرے لئے بیٹیوں کا امبار لگا دیا ہے اس مذکورہ آیت کا سارے کا سارا مفہوم بدل کر اسے بیٹی کی فضیلت پر فٹ کر دیا گیا قرآن کریم کی کوئی بھی تباعت اور قرآن کریم کے کسی بھی عالم کا ترجمہ لے لیں جو ترجمہ ان میں کیا گیا ہے کہ کیا اللہ نے اپنے لئے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجی دی ہے جو کہ اصل ترجمہ ہے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ نے بھی بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجی دی ہے قرآن کریم میں تو کہیں بھی یہ بات نہیں اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کہا گیا ہے انہوں نے جو نظر مانی تھی کہ جو بھی میرا بچہ پیدا ہوگا میں اسے بیت المقدس کے لئے وقف کر دونگی بیٹی پیدا ہوئی تو کہا لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا اس آیت کو تور مور کر لڑکی کی فضیلت پر فٹ کر دیا ہے حالانکہ تمام علماء تفسیر یہ بتا رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے حسرت کے ساتھ یہ بات کہی کہ بیٹا ہوتا تو مسجد کے لئے وہ جو خدمت انجام دے سکتا تھا بیٹی تو وہ نہیں دے سکتی لیکن اے اللہ یہ جو کچھ ہے تو نے ہی عطا کیا ہے تو اسی کو قبول کر لے میں صرف ہی تیرے گھر کی خدمت کے لئے وقف کرتی ہوں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ایک عذر کے طور پر یہ بات پیش کی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی